بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ویلکم ٹو لیکچر نمبر سرٹی ٹو بک فرسٹ انگلیش فرسٹ ہیر ہمارا چپٹر نمبر ثری ڈاک تیور اینڈ گوڑا رائٹ جو بچاری ہے تو سیچویشن صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ایٹم بم نے تباہ کر دیا ہے نیو یورک میں سپیس راکٹس کو سپیس شپس کو ساروں کو تو اب وہ مریخ پر پھنس گئے ہیں کیونکہ کوئی رستہ تو نہیں بچا واپس آنے کا جب بہت اللہ مینزوں کو سپیس راکٹس بچون مارس اور دیرہ سپیس راکٹس اور جب سپیس راکٹس نے پھنس گئے ایٹمائی اٹیک پر نیو یورک تو اب وہ پھس گے وہاں پر جو ہیں تو ہیری بہت پریشان ہے بہی اب باپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور مریخ پر جو تھی ان کی جو اٹموسفیر تھا بہاں کی جو انوائرمنٹل کنیشنس تھیں وہاں کی جو سپیسی راکٹس ہیں to the earth people they were not friendly at all and they felt themselves stranded and Harry felt that their existence on Mars would be impossible تو ان کو ایسے لگ رہا تھا اب پھر وہ پری بچی سے کہتا ہے ہری کہ نہیں آپ حوصلہ رکھو انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ ہماری راکٹس واپس آ جائیں گے اور ہم زمین پر واپس سلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس کی بیٹی کہتی ہے تو والی صاحب یا ابو جی جو بھی کر لی ہم کیا کریں گے یعنی جب تک وہ نہیں آتے ہم کیا کریں گے تو ہری جواب دیتا ہے ہم اپنے کام کرتے جائیں گے ہری جو جو ہمارے کام ہیں یہاں پر جو ہماری روٹین ایکٹیوٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں فصلے مگائیں گے اور بچوں کی پروریش کریں گے اب باز کا ایسا ہوتا کہ آپ کی جو ایک لینگویج ہے اس میں جو ایک ورب دو ناؤنس کے لیے ہو تو وہ دوسری لینگویج میں استعمال شاید نہ ہوتا اب دیکھیں ویس جو ہے اگانا آپ کراپس کے لیے لگائیں آپ چھلڈرن کے لیے لگائیں انگلیش میں ٹھیک ہے لیکن اردو کے اندر اگانا ورب جو ہے وہ بچوں کے لیے جو بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے تو اولاد کو اگایا نہیں جاتا اولاد کی پروریش کی جاتی ہے بچوں کی پروریش کی جاتی ہے اور فصلوں کی پروریش نہیں کی جاتی فصلیں اگایا جاتی ہیں مطلب یہ اپنے لینگویج کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ پریپوزیشنز کا ہے وہ ورپس کا ہے وہ آرڈیکل کا ہے وہ کسی بھی چیز کا ہے وہ آپ کو بیٹا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا ویٹ انتظار کریں گے keep things going keep on go on carry on اس کا مطلب ہوتا بیٹا چاری رکھنا ہم اپنے کام کرتے رہیں گے کب تک until the war ends and the rocket come again کہ جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی اور خلائی جہاز یا راکٹس دوبارہ واپس نہیں آ جاتے ہم اپنے کام کرتے جائیں گے بلہ شبہ فصلیں ہو گائیں گے بچوں کی پروریش کریں گے انتظار کریں گے اپنے ان تمام کاموں کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی اور راکٹ یا خلائی جہاز بیٹا دوبارہ واپس نہیں آ جاتے the two boys stepped out onto the porch دونوں لڑکے باہر سہن میں چلے گئے یعنی ماں بیٹھے ہوئے تھے وہ باتیں سن رہے تھے تو لڑکے جو ہے اس کے ڈیویڈ ہے اور ڈین ہے وہ دونوں جو بیٹا چلے گئے ہیں children he said sitting there walking beyond them I have something to tell you بچوں اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان سے ذرا دور دیکھتے ہوئے کہا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے یہ بڑا punctuation کے لئے نشان لگا لیں اہم ہے punctuation کے لئے past papers میں آئی ہوئی بھی ہے بڑی ٹپی گلسی ہے اب ہم اس کی punctuation کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں چلے جا کہ آپ کو سمجھ آجئے children he said اس نے کہا کیا کہا بیٹھا تو یہ اس کا ڈائلوگ ہے ڈائلوگ کے پر کیا آگئے inverted commas جہاں بھی inverted commas ختم ہو رہے ہیں وہاں he said she said وہاں پر کوما آتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یہ آپ نے ڈائن ٹینٹ میں یہ جملے کی ہوئے بڑا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں he said کوما نش کوما شروع آئی ایم ایل ایک طریقہ یہ ہے ایک اس کو لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے آئی ایم ایل کوما he said ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں اسی پیٹرن کو فالو کیا دیکھیں children لیکن اب he said تو یہ small ہو گیا کوما sitting there کیونکہ آگے یہ verb ہے verb to verb کوما looking beyond them یہاں پھر کوما I have something to tell you میں نے تمہیں کچھ پتانا ہے اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ جو جگہ ہے جیسے یہ ادھر ہم نے یہ والی مثال جو لکھی ہے یہ والی تو اس کے اندر ہم نے یہاں فل سٹوپ لگایا ہے تو جب کوئی بھی ڈائلوگ شروع ہوتا ہے آگے he said she said وہاں پر فل سٹوپ بھی آسکتا ہے وہاں پر کوما بھی آسکتا ہے کیسے پر چلے گا اگر یہاں پر سنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر یہاں پر کیا جائے گا فل سٹوپ آئے گا ٹھیک ہے اسی بھی کے لئے اگر ہم ایسے کر لیں I am he said اس نے کہا کہ میں ہوں کیا ہوں now definitely you cannot فل سٹوپ آپ یہاں فل سٹوپ آپ کیا لگے گا کوئی بھی اور اگلا جو انویڈٹر کا مزل شروع ہوں گے تو اگلا جو آپ کی جو بات آپ شروع کر رہے ہیں وہ کس سے شروع ہوگی small سے اگر آپ اس طرح فالو کر رہے ہیں کہ جناب اس طرح ہے where he said تو آگے جو ہے وہ پھر capital letter سے شروع ہوگا therefore I shall not come ٹھیک ہوگا اب وہ پھر capital سے سٹارٹ ہوگا جیسے یہاں پر ہے اس صورت میں جب پیچھے بات پوری نہیں ہوئی ہوگی کہ یہاں پر کیا آئے گا کومہ آئے گا یہ دبل کومہ ہو جائیں گے اور یہ یہاں پر کیا جائے گا یہ یقا ہی کیا ہو جائے گا یہ جھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہوگا سمجھا گی بات کی اصل میں یہ جو کیس ہے یہ انٹرپشن کا کیس ہے انٹرپشن کیا ہوتی ہے جناب جب آپ جو ہے کہ when we let جب ہم let کر دیتے ہیں جناب a word or a phrase or a clause two when we let a word come into the structure of a sentence جب ہم sentence کے structure کے اندر جو ہے کوئی word ہے کوئی ناؤن ہے کوئی ہے کوئی تو ہم اس کو کنیکشن ہے اس کو یا پھر کوئی فریز ہے یا پھر clause ہے تو اپنے آگے پیچھے کہہ لیتی کومہ جیسے دیکھیں یہ پوری clause ہے پوری clause ہے ہم نے اس کو sentence کے structure کے اندر آنے دے دیا ہے بیسے یہ sentence structure یہ ہے ہم نے ہی سٹر کو اٹھا کر اس کے کیا کر دیا سینٹر میں لگا دیا تو یہ اپنے آگے پیچھے کیا لے گا کومہ لے گا تو definitely چونکہ ہم sentence کے structure کے اندر لے کر آرہے تو یہاں سے new sentence start نہیں ہو رہا یہ پری کپٹل ہے تو definitely چونکہ ہم کپٹل ہے میں نے تم کچھ بتانا ہے we know they said انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ نے جو بتا رہا ہے they looked with dismay at their house اس نے بڑی مایوسی سے اپنے گھر کی طرف چاہے وہ دیکھا ٹھیکو گا اب یہاں پر کافی ساری ڈیٹیل ہے جو مسنگ ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہیری جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھر میں بیک سائیڈ پر چھوٹا سا گارڈن ٹائپ کچھ بنایا ہوتا ہے تو ہیری ہے اس میں کچھ ضرورت کی چیز ہیں کچھ سبزیاں کچھ پھل بغیرہ انہوں نے کاش کی ہوتی تو یہ صبح اٹھتا ہے اس میں کوئی کام بغیرہ کوئی خات بغیرہ دینی ہے تو کام کرتے کرتے رہے اس نے ٹائی پہنے ہوئی تو ٹائی اپتار کر جب یہ لٹکانے لگا رہے درخت پر تو اس نے چیز نوٹس کی کہ درخت وں کے جو پتے تھے نا ان کے وہ کلر چینج کر رہے تھی اپنا جو ہے اب ہم جانتے ہر چیز کا ہر سبزی کا ہر پھل کا کلر ہوتا ہے اور اگر اس کلر کو چینج کر رہا تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہم سب کو پتا ہے تو ہیری جب دیکھتا ہے کہ پتوں کے رنگ تبدیل ہو رہے تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے تو اتنے میں دیکھتا ہے جو ان کی غاس ہوتی رنگ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ان کے درخت ہوتے کچھ آڑو کا درخت ہوتے کچھ سبزیوں میں پیاز کاش کی ہوتے انہیں جناب ان کے رنگ بھی تبدیل ہو رہے ہوتے تو اتنے میں اس کا بڑا بیٹا بھاگتی آتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ ہم زمین سے گائے بھی لے کر جاتے دودھ کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کہ ہم جب گائے لے کر آئی زمین سے اس کے تین سینگ ہو گئے دو کی بھی جاتے ہو گئے تین یعنی انہیں 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 تبدیلی انہیں 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 پوزیشن آسو سٹار چینج فیزیکلی جو فیزیکلی بھی چینج ہونا شروع ہو گئے خود ان کے اندر کی تبدیلی آئی جنہ سٹار ٹھول اور ثنر اور جو کلرز آئی ان کی جو کلرز ہیں بہت برکس سیاہ پڑ گئے ان کے قط پہلے سے لمبے ہو گئے اور اس کے ساتھ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ کیسی ہونا شروع ہوگی وہ سنہری ہونا شروع ہوگی تو یہ تبدیلی ہے ان کے اندر آنا شروع ہوئی تو جس کے وجہ سے یہ کافی پریشان تھا اور ایک اور یہاں پر چھوڑے یہ بات وہ یہ نئی زبان بولنا شروع کر دی وہاں پر ہیر ایک خواب آتا رات کو سویا ہوتا کوئی اس کو بتاتا ہے کہ آپ کی مریخی زبان ہے اس میں پہاڑ کو یہ کہتے ہیں گھر کو یہ کہتے ہیں تو یہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے یہ اپنے ڈاکٹر سے رسکس کرتا ہیں ڈاکٹر بھی ہوتا ان کے ساتھ مہا پر مجھے اس طرح خواب آ رہا کوئی آ کر چینج ہو جاتے ہیں فیزیکل ان کو دیکھ کر کوئی پہچال نہیں سکتا کہ یہ زمین کے لوگ ہیں اور سبزیوں کے رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اپنے رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ساتھ میں وہاں پر ایک نئی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اب جب اس کا بیٹا آکر بتاتا ہے یا بیٹی آکر بتاتی ہے کہ ہم جو گائے لے کر آئے تھے اس کے تین سینگ ہو گئے تو اس کے بعد کی یہ بات ہے اپنے مایوسی سے اپنے گھر کو دیکھا اب عمومن جو ہے کہ فریز تو فریز ہم کومہ لگاتے ہیں یہاں تو ایسا کومہ نہیں آئے دونوں فریز کے بعد بیٹا یہ یہ ایڈوربیل ہے دونوں جو ہیں دیکھیں he sorry looked with dismay at their house ٹھیک یہ آپ کا ایڈورب ہو گیا ایڈورب of manner اور یہ ایڈورب ہو گیا place کا ٹھیک ہو گیا اب یہ ترتیب میں آ رہے ہیں یہ ترتیب ہیں ان کی سیکنس ہے جیسے ہم نے جگٹی جو ترتیب میں آئیں گے تو بیٹا آپ دیفینیل لیجئے ان کے درمیان کومہ نہیں لگائیں گے تو اس طرح ایڈورب کی ترتیب کی ترتیب کی سب سے پہلے manner پھر place کا پھر گئے گھر بھی ان کا وہاں پر جب وہ رہے 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 ترتیب ترتیب ہو رہے گئے تھا کیسے ہوا نے بیٹا اس کو چلا دیا اور رات کو دھند نے اس کو متاثر کی ترتیب وغریب سر زمین تھی مریخ کی دن کے وقت جو وہاں پر لو چلتی تھی گر ہوا چلتی تھی اور رات کے متاغ بیٹا پہاں پر دھند ہوتی تھی تپورس اور اس کے تختے جو تھے all warped out of shape تختے سارے جو اس کے وہ تھی میڑے ہو گئے تھے اب یہ مزید کسی زمینی آدمی کا گھر جو نہیں رہا زمینی آدمی کا گھر ساف سترے ہوتے صفائی سترے بہت اچھی ہوتی یہ تھی میڑا ہو گئے تھا جل گئے تھا یہ زمینی آدمی کا گھر جو میں نہیں تھا ہیری کون اس بات کا بڑا زون تھا وہ اپنے آپ کو سمجھ آدمی تمہارا تخییل ہے پوٹ آن اس کوٹ ایڈ ٹائے پوٹ آن بیٹا پوٹ آن کا مطلب ہوتا ہے پہن نا پوٹ پھون یہ کیا ہوتا ہے پہن لینا ایک بیٹا ہوتا ہے پوٹ ان یہ ہوتا ہے ہم اپلائی نہیں کرتے جاؤ گئے لیکن درخواست دینا ٹھیک ایک پوٹ آپ بیٹ بہت برداشت کرنا پوٹ آوٹ آگ بجانا مٹی بیرہ ڈال کر جو آگ بجاتے ٹھیک پوٹ پوٹ اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اس کے ساتھ کئی پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے پوٹ ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو جہ فریزل ورپس جو ہوتے ہیں جو مختلف ہو جاتا ہے ایک پوٹ آف ہوتا ہے پوٹ آف ہوتا ہے ملتوی کرنا پوسپون کرنا ہوتا ہے تو میننگ بلکل تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہو کہ تو اب یہ جرہ ہیری سوچ رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ خود کچھ حرکت کریں کچھ ایکٹیویٹی کریں اور یہ وہاں پر کیونکہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہا گھر تبدیل ہو گئے سبزیں تبدیل ہو گئے پھل تبدیل ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ حرکت کریں اپنے طور پر کوئی جہاز بغیرہ بغیرہ اور زمین پر واپس جانے کی کریں کیونکہ بہرحال زمین جیسی بھی ہے تو انہی کے مطابق ہے جو رہن سہن ہے جو جس طرح نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے زمین کے ٹرانس پر کے مطابق یہاں تو مر جائیں گے اگر وہ رہیں گے تو ٹھیک ہے اس نے اپنا کوٹ اور ٹائے پہنا میں بستی میں جا رہا ہوں اب ہمیں کچھ کرنا ہو گا حیزر کے ساتھ جب آپ نے کرنا ضروری ہے جو آپ کے لئے ضروری ہو گیا تو ہم ہیزر کے ساتھ پلس گوٹو کا استعمال کرتے ہیں اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا میں بھی واپس آ جاؤ گا اپنی بیوی سے جو ہے ہیری روکو زرہ اس کی بیوی نے سور سے کہا اب اس قسم کا ترجمہ پلس یا مینرز کے تمہار سے بیٹا آپ پسند نہیں آئے گا تو ٹھیک آپ ایسے کے لئے اس کی بیوی نے زور سے کہا بجائے اس کے کہ کہ اس کی بیوی چلائی ہیری روک جا ذرا تو وہ ایسے لگے گا جیسے کوئی ڈانٹ رہا ہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو ٹھہر جاؤ میں ذرا بھی تمہاری کلاس لیتی ہوں یا لیتا ہوں تو اس قسم کی سیچویشن جو بنتی ہے مگر بیٹا وہ جا چکا تھا اب یاد رکھئے گا یہ جو گو ہے نا گو یہ ایک پیور انٹرانزیٹی ورب ہے کون سا ورب ہے انٹرانزیٹی ورب اور یاد رکھئے گا انٹرانزیٹی ورب سے ہوتے ہیں انٹرانزیٹی ورب are not used in passive sense وہ passive sense میں استعمال نہیں ہوتے یا انہوں کا passive ize نہیں بنتا انٹرانزیٹی کون سے ہوتے جن جو اپنے باد جن کو object require نہیں ہوتا جیسے دیکھیں آپ کہتے ہیں he goes to school daily ایک پیس سال ارزانہ سکو جاتا ہے اب goes آپ کا verb ہو گیا where یہ آپ کا adverb ہو گیا کون سا بیٹا place کا daily یہ time کا ہو گیا ٹھیک ور daily ایسے frequency کا بھی ہے time کا بھی ہے دونوں کا ہے تو اب go verb کون سا ہوا انٹرانزیٹی verbs that do not require object to complete the sentence of a sentence are called انٹرانزیٹی verbs کچھ انٹرانزیٹی ہوتے ہیں کچھ انٹرانزیٹی ہوتے ہیں اور کچھ دونوں ہوتے ہیں انٹرانزیٹی بھی ہوتے ہیں انٹرانزیٹی اب go بیور انٹرانزیٹی verb ہے تو یہاں پر اس نے اس کو واس کس third form کے اندر لگوائے ہوا یہ والی جو construction ہے but he was called یہ parallel ہے یہ برابر ہے کس کے بیٹا but he had کون ہی اس کے برابر ہے یہ جب اس کی بیوی نے کہا ہری ذرا ٹھائر اس سے پہلے وہ جا چکا تھا تو اب رائٹر نے اس کو passive sense کے اندر use کر دیا ہے تو ہم اس کو اس کی غلطی کیا کہیں گے peculiarity یاد رکھے گا in general sense general sense میں جو ہے go is not used in passive form general sense کے اندر بیٹا اگر آپ اس کو passive form کے اندر استعمال کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا دیکھو کہ آپ اس کو highlight کر لیں ہم go کو کبھی بھی یا کوئی بھی intransitive verb ہے اس کو is m or was word کے ساتھ third form کے اندر بھی ڈا استعمال نہیں کریں گے برنہ فکرہ کیا ہو جائے گا غلط for example جیسے die جو ہے pure intransitive verb ہے die جو ہے اگر ہم اس کو ایسے لکھیں گے he was died in an accident تو یہ کیا ہو ہو گیا آپ اس کو intransitive verb سے آپ اس کو passive سنس کے اندر استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا سمجھا کی بٹا بات کی آپ کو سو intransitive کون سے ہوتا ہے جن کے بعد object چاہیے ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اور intransitive کون سے ہوتا ہے جن کے بعد object نہیں چاہیے ہوتا ٹھیک مگر وہ جا چکا تھا یعنی جب اس کی بیوی نے اس کہا تو تب تک جا چکا تھا ٹھیک ہو گیا بیٹا تو یہاں پر نمبر 32 کلوس کر دیتے ہیں اب اس کے سنانیم سو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہے لیکچہ نمبر 32 ٹھیک ہو گیا بیٹا Of course سب certainly surely doubtless thing اچھا ریس گیا گیا گرو ری hack تینڈ دیکھ بال کرنا لک آفٹر جو بیٹا یہ پروش کرنے کی سنس کے اندر بھی برنگ اپ فریزر ورب ہے یہ آپ آمی اس کرتے ہیں ڈسمی ڈسمی بیٹا کہتے ہیں مائیو سی کو فلسٹریشن گلوم ریجیکشن اور ایک بہت ہی عام سا ہم عام یوز کرتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھیں گلوم بڑا ہم ہے آیا ہوا اچھا واب آٹ اپ شیپ بدشکل ہونا یہ ہوتا ہے ڈی شیپ ڈی فارم ایک ورڈ ہوتا ہے ڈسٹارڈ یہ بہتا ہے لیکچر نمبر لیسن نمبر ٹین میں پڑھیں گے ڈسٹارڈ ہوتا ہے پرورڈ ایک ورڈ ہوتا ہے موی یہی ہوتا ہے مسخ ہو جائے wants to ستارڈ ہوتا ہے اپ کو ڈسٹارڈ 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 نسی فلابی رونی فلابی قی difficult روی تو فلابی پھنسی فایتسی بیٹس کی پھنسی پھنسین 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 درس دیر کرائے چلانا شاوٹ ین حول سکرین یہ ہمارے کوروں کے عبد آئے گا اس کا بام حوارہ ترجمہ جبا غور سے سوئیے گا فادر فڈل بیڈو تو اببو جی تب تک ہم کیا کریں گے گو آباوٹ آبیزنس آف کھوس ریسک آبس انشیلون ویٹ کھپ سنکس کوئن انتیل ورنس انڈا راکٹس کم اگین ہم اپنا کام کرتے جائیں گے بلہ شبہ فصلے ہوگائیں گے بچوں کی پروش کریں گے انتظار کریں گے ہم اپنے تمام کاموں کو اس وقت تک چاری رکھیں کہ جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتے اور راکٹس تبارہ واپس نہیں آ جاتے دونوں لڑکے باہر نکل کر سہن میں چلے گئے بچوں اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے انسوں طرح پرے دیکھتے ہوئے کہا مجھے آپ لوگوں کو کچھ پہتانا ہے انہوں نے کہا ہمیں پہتا ہے اس نے اپنے گھر کو بڑی مایوسی سے دیکھا ایوان دا ہوس ہتتا کے گھر بھی ایوان دا ہوس کے ساتھ کچھ کر گئی ہے یہ اس برڈ ہوا نے اس کو جلا دیا ہے تو فوق ایٹھ نائٹ اور رات کو دھونڈنے اب پیچھلا ورب ہے نا جلا دیا ہے تو اگر آپ لکھیں گے نا رات کو دھونڈنے اتنا کر کے فکرہ کلوز کر دیں گے تو اس کا ترمہ بنے گا رات کو دھونڈنے اس کو جلا ہے دھون تو کبھی نہیں جلاتی تو ہم اس کا ترمہ کریں گے اور رات کو دھونڈنے آگے بریکٹ ڈال کے ہم لکھیں گے بریکٹ میں رات کو دھونڈنے اس کو متاثر کیا ہے ٹیک ہے جیسے ہم اس کا ترمہ کرنا چاہیں اگر ایک مثال ہے ہوا نے اس کو جلا دیا ہے ایک مثال ہے یہاں پر جو ہے رات کو دھونڈنے آگے لکھیں گے اسے متاثر کیا ہے ٹیک ہے دھونڈنے اور اس کے تختیں سارے ٹڑے بڑے ہو گئے ہیں اب یہ مزید کسی انسان کا گھر نہیں ہے یہ مزید کسی زمینی آدمی کا گھر نہیں ہے اہ یا امیجی نیشن آج ہے تمہارا تخییر اسے اپنا کوڈر آئی بہر لیا میں ہوں گھنے ہوں گھنے ہوں گھنے ہوں گھنے میں بستی جا رہا ہوں اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا میں بھی واپس آ جاؤں گا اس کی بیوی نے چلا کر کہا ہیری رکھو ذرا بٹھ شیرس کون مگر بیٹا وہ جا چکا تھا ٹھیک ہو گا اللہ حافظ بھی نگوں گا کچھ کرنا ہوں گا ہوں گا